موسیقی وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وزیعظم کی ہدایت پر چودہ اپریل تک لاؤگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا ہم نے لاؤگ ڈاؤن سب سے سلا مشورے کر کے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے ویڈیو پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم نے سوچے سمجھے بغیر لاؤگ ڈاؤن کیا ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے لاؤگ ڈاؤن کے معاملے میں زبدستی کی آج بھی وزیعظم کے ساتھ ویڈیو کانفرنس ہے میں ہر کانفرنس میں سن کے صورتحال سے وزیعظم کو آگاہ کرتا ہوں جبکہ پچیس مارچ کو وزیعظم کو خط لکھ کر صبح کی ضروریات سے متعلق آگاہ کر دیا تھا جیسے ہی سن میں پہلا کیس آیا تو ہم نے حکمت عملی بنائی تھی مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وفاق مل کر فیصلہ کرے کہ آگے کیا کرنا ہے اپریل سے لوگ ڈاؤن محدود کیا جائے اور پاکستان انجومن تاجران وفاقی دار الحکومت کے تاجروں نے وزیر آزم امران خان اور وزیر منصوبہ بندی آسد عمر سے مطالبہ کیا تاکہ منگل پندرہ اپریل سے لوگ ڈاؤن محدود کر کے تاجروں کو جذبی وقتی کاروبار کھولنے کی اجازت دیجا اور ہم یہ گیرنٹی دیتے ہیں کہ جلائی انتظامیہ کی جانب سے جو بھی حفاظتی ہے سو پیس جاری کیے جائیں ان پر عمل ترامت کروایا جائے گا چھوٹے تاجر مشکلات کا شکار ہے اور انہیں فاقہ خوشی پر مجبور نہ کیا جائے دکانوں کے ملازمین کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کورونا وارس پر اسخد نوٹس کیس کی سماعت کے دوران رفاقی حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے حکومت کو ڈاکٹر زفر مرزا کو ہٹانے کا کہا ہے سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کورونا وارس پر اسخد نوٹس کیس پر سماعت کی اور اس حشو پر حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا چیپ جسٹس نے کیس کی سماعت کے دوران رفاقی حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جبکہ وزراء اور مشیروں کی فوج در فوج آپ کے پاس ہے جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ مشیروں کو رفاقی وزراء کا درجہ دے دیا گیا ہے اور مبینہ طور پر کرپ لوگوں کو مشیر رکھا گیا ہے اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ سر آپ ایسی بات نہ کریں اس پر چیپ جسٹس نے کہا کہ اس وقت زفر مرزا کیا ہے اور اس کی کیا صلاحیت ہے مبینہ طور پر ان کو کرپ کہا ہے کراچی میں شدید گرمی پارہ اکتالیس ڈگری تک جا پہنچا شہر میں پارہ مزید اضافے سے اکتالیس ڈگری کو چھو گیا اور دن کو لوگ کے تھپیڑے چلتے رہے مہکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کے روز کراچی میں ایک گرم دن ریکارڈ ہوا اور پارہ مزید اضافے سے اکتالیس ڈگری تک جا پہنچا تاہم ہوا میں نمی کا تناسو کم ہونے کی وجہ سے مکمل ہیچ ویو کے خطرات چل گئے مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ تین روز تک گرمی کے اثرات برقرار رہنے کی توقع ہے ایل او سی پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ سے دو سال کا بچہ شہید جبکہ چار شہری زخمی ہو گئے پارک فوج کی شربہ تعلقات عامہ کے مطابق لائن اپ کنٹرول ایل او سی پر بھارتی فوج کی اشتیال انگیزی جاری ہے گوشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو سال کا بچہ شہید اور چار شہری زخمی ہوئے پارک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے روبورڈا، ڈھنڈیال، رکھ، چکری، چری کوٹ، سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ کی اور ایل او سی پر شہری عبادی کو نشانہ بنایا پاکستان خیرات کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا مجموعی قومی پیداوار جی ڈی پی کے تناسب سے پاکستان خیرات کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ ملک میں جی ڈی پی کے ایک اشاریہ چار فیصد کے قریب خیرات کی جاتے ہیں معروف عالمی جرید ایشین ورلڈ کی ریپورٹ کے مطابق آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور غربت ملکی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے ملک کی فیصد افرادی قوت کی یومی آمدنی دو ڈالر سے کم ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پینتالس کسیر آبادی غربت کے مسائل سے دو چار ہونے کے باوجود جو صدقہ خیرات کرنے میں سر سے آگے ہیں ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر ہو گئی تیرانوی افراد جہاں بھاگ ملک میں ملک کرونا وائرس کے مسدقہ مریضوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر ہو گئی وفاقی مزارت سیحت کمانڈ ان کنٹرول سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق ملک میں گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو چھتیس مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین سو چھتیس میں اس وائرس کی تشکیص ہوئی پنجاب میں دو ہزار پانچ سو چورانوے سندھ میں ایک ہزار چار سو گیارہ بلوچستان میں دو سو تیس خیبر پختونخواہ میں سات سو چاموالیس آزار کشمیر میں چالیس ایسس ریپورٹ ہو چکے ہیں پاک فوج کا تربیتی مشاق تیارہ گر کر تباہ دو پالٹ شہید ہو گئے پنجاب کے شہر گجرات کے قریب پاک فوج کا تربیتی مشاق تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اس میں سوال دونوں پالٹ شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کا تربیتی تیارہ گجرات کے گاؤں چوپالہ میں گر کر تباہ ہوا تیارے میں دو پالٹ انسٹرکٹر محمد میجر عمر اور لیفٹرن فیزان سوال تھے پاک فوج کے مطابق میجر عمر انسٹرکٹر اور لیفٹرن فیزان زیر تربیت پالٹ تھے مشاق تیارہ معامل کی تربیتی پرواز پر تھا کہ اس دوران یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا واقعے کی وجوہات جاننے کے لئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں سعودی عرب میں نماز ترابی کی ادائیگی پر پابندی کا اعلان کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب کی مساجد میں نماز ترابی کی ادائیگی پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال رمضان المبارک کے دوران سعودی عرب کی مساجد میں نماز ترابی کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی جائے گی گرب نیوز کی ریپورٹ کے مطابق لوگوں کو نماز ترابی گھروں میں ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس نے ایک لاکھ چودہ ہزار سے زائد زندگیاں نگل لیں ساڑھے اٹھار لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ چار لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد اس سے صحتیاب ہو چکی ہیں امریکہ میں کورونا وائرس میں مبتلہ افراد کی تعداد پانچ لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک ہزار پانچ سو ارتیس افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہوئے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بائیس ہزار سے زیادہ ہو گئی برطانیہ میں مزید سات سو تنتیس افراد کورونا کی سبب جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد وہاں اموات کی تعداد دس ہزار سے اوپر چلی گئی اسپین میں مزید چھ سو تین ہلاکتوں کے بعد تعداد تیرہ ہزار سے اوپر چلی گئی ہے اور وہاں اب تک ایک لاکھ چھ سٹ ہزار سے زائدہ افراد اس کا شکار ہیں اور باسٹ ہزار سے زائدہ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں وزیر آلہ سن کی وزیر آزم کو لوگ ڈاؤن میں مزید دو ہفتے توسی کی تجویز وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے وزیر آزم عمران خان کو لوگ ڈاؤن میں مزید دو ہفتے توسی کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ مہشت کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں مگر انسان کو دوبارہ زندہ نہیں دیکھ سکتے وزیر آزم لوگ ڈاؤن توسی پر قومی تفاقی رائے سے آگے بڑھ کر اعلان کریں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس سے بچنے کے لیے پہلے دن سے سماجی فاصلے رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے سن حکومت پر بلا سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن کا الزام غلط ہے ہم نے خوبصور سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کرونا سے بچنے کا فریقہ یہ ہے کہ ایکشن کرو اور وائرس سے آگے آگے رہو موسیقی